یہ دنیا جس میں ہم جیتے ہیں اللہ اکبر اور یہ دنیا جس طرح سے اٹریکشنز ہے یہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے میٹھی لگتی ہے نا یہ یہ سب چیزیں یہ یہاں کی چمک دھمک یہ یہاں کی عزت یہ یہاں کی شان یہ یہاں کی لذتیں یہی تمام چیزیں یہ سب دھوکہ دینے میں بہت بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سور فاتر میں سورہ نمبر پیس آیت نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اور یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں یَا يُحَنَّاسِ اے انسانوں اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقْ يَقِينًا اللَّهِ كَا وَعْدَا سَچَّا ہے فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے دھوکہ ہے یہاں پر ڈیسپشن ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عالی عمران میں فرمایا سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کا سامان ڈیسپشن ہے گوڈز اینڈ چیٹلز اف ڈیسپشن کیوں ایسے کیوں ذرا سوچئے اگر دنیا میں ایسا ہوتا کہ ایک انسان نیکی کے راستے پہ جیسے 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 بڑھتا جا رہا ہے ایسے 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 اس کا بینک بیلنس بھی بڑھتا جا رہا ہے ایسے اس کی پراپرٹیز ایسٹ عزت طاقت صحت شکل سب چیز اچھی سے اچھی ہوتے جا رہی ہیں جتنی نیکیاں زیادہ اتنا دنیا میں ملا زیادہ جتنی نیکیاں کم جو انسان عمل میں کم ایسے ہی اس کا بینک بیلنس اس کی پراپرٹیز اس کی شکل اس کی طاقت اس کی عزت سب ڈاؤن آ رہی ہیں اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی انسان سمجھ سکتا تھا بھائی نیکی کے راستے پہ جائیں گے تو دنیا میں فائدہ دکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالی نے دنیا کو امتحان کے لئے بنایا ہے آیت نمبر ایک سو پچاسی کل نفس دائیقت الموت ہر نفت کو موت کا ذائقہ چخنا ہی ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ملے گا فَمَنْزُخْ ذِهَانِ النَّارِ پھر وہ جو جہنم کی آنگ سے بچا لیا گیا وہ ادخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز کامیاب ہے وہ شخص وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کیونکہ دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کا سامان یہ سب ایک دیسپشن ایک دھوکہ ہے تو میرے برادرز ان سیسٹرز یہ ایک ایگزیم کی جگہ ہے اور یہاں پہ یہ دنیا میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں لیکن دنیا بہت جلی گزر جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سور قیامہ میں سورہ نمبر سیونٹی فائیو آیت نمبر ٹوئنٹی کیا تم آجلہ سے یہ جلدی گزر جانے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو تو حقیقت یہی ہے اکثر انسانوں کا یہی پرابلم ہے کہ وہ دنیا کی اس سب چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں اب یہاں پہ جواب سامنے دکھ رہا ہے اب یہاں پہ ایک بڑا سا گھر دکھ رہا ہے یہاں پہ بڑی بڑی سڑکیں بڑی بڑی بلڈنگیں بڑے بڑے چیزیں دنیا کے اندر لوگ سماج سوسائیٹی کیا بولے گی اور لوگوں کے آگے عزت اور وہ لوگ جن کو ہم سب کو چھوڑ کے جائیں گے جائیں گے دنیا سے تو کوئی ساتھ میں قبر میں نہیں آنے والا نہ آ سکتا کوئی چیز دنیا کی ہمارے ساتھ آتی ہی نہیں ہے ہم لے جاتے ہیں تو اپنے ایمان کو لے جاتے ہیں اپنے عمل کو لے جاتے ہیں لیکن دنیا دھوکہ تو دے جاتی ہے نا